موسیقی اسلام علیکم دوستو ہماری سریز ایک فلم ایک کہانی کی دوسری ویڈیو میں آپ کیا خوش آمدید آج ہم آپ کو جس فلم کے بارے میں بتائیں گے اس فلم کا نام ہے ارمان یہ فلم 1966 میں اردو زبان میں ریلیس کی گئی یہ فلم بھی وحید مراد کے ادارے فلم آرٹس کی جانب سے پیش کی گئی تھی اس فلم میں پردے کے آگے جو جلوہ گر ہوئے ان کے نام تھے وحید مراد، سیبا، ترنم، روزینہ، بیبو، نیرالا، کمر، انساری، زہور احمد، خورشید کول، نیلوفر، شرافت اور آغا سرور اس فلم کی ایڈیٹنگ کی تھی ایم اکیل خان نے لیرکس اور ڈیالوگز دیئے تھے مصرور انوڑ نے آڈیو گرافی تھی سہیل نجبی کی طرف سے پروڈکشن کنٹرولر تھے خلیل احمد پروڈیوسر اور رائٹر تھے اس فلم کے وحید مراد، سکرین پلے اور ڈائریکشن دیا تھا پرویز ملک صاحب نے میوزک تھا سہیل رانہ کا فوٹوگرافی تھی نظیر حسین کی طرف سے سونگ ریکارڈنگ کی گئی تھی سی جی سی مندودی اے زید بے کی طرف سے آرٹ دیا تھا اقبال حسین، پروسیسنگ، اے ایم شیرازی، ڈانس، شادو مہراج، اسٹلز، احمد حسرت، میک اپ اختر علی شاہ، چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر یوسف بٹی، کوسٹیومز یا ڈریس ماسٹر زہید علی، اسسٹنس میں تھے پروڈکشن مینجر کے اختر علی خان، ایڈیٹنگ کے اسسٹنٹ تھے سابر اور شکیل، فوٹوگرافی، مدد علی، ایوب، بدر، نسیم، ساؤنڈ کے اسسٹنٹ کی تھی، ہنیف افغان، سرور، زہور، متاکی، شریف، پروسیسنگ میں اسسٹنٹ کی تھی، بکر شہرازی، علیم خان، شفی چسٹی، آرٹ، ماور رفیق صدی کی، سیٹنگز کی تھی، فخر الدین، اس فلم میں جن لوگوں نے پلی بیک سنگنگ کی، ان کے نام تھے مالا، احمد رجدی، خرشید شہرازی، نسیمہ، شاہین، یہ فلم اسٹن اسٹوڈیو میں فلم آئی بھی گئی تھی۔ اس فلم میں بتایا گیا ہے کہ زہور احمد ایک امیر آدمی ہے اور وحید مراد ان کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ زہور احمد یہ چاہتے ہیں کہ وحید مراد کی شادی ان کی رشتدار ببو بیگم جن کی دو بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک سے ہو جائے۔ جس کے لیے وہ وحید مراد سے کہتے ہیں کہ وہ مری میں واقع ان کے گھر جائیں اور ان کی دو بیٹیوں میں سے ایک کو شادی کے لیے پسند کر لیں۔ وحید مراد چونکہ ایک موڈرن خیالات کے مالک ہیں اس لیے وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے پر وہ مجبوراً اپنے والد کے کہنے پر وہاں اپنے دوست نرالا کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں جہاں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نرالا زہور صاحب کے بیٹے ہیں اور خود وحید مراد ان کے دوست بنتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ ببو بیگم کی دونوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں جن کے کردار ترنم اور نوزینہ نے نبائے ہیں۔ وہاں وہ زیبا کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ببو بیگم کے عزیز کی بیٹی ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ببو بیگم نے ہی زیبا کو رکھا ہوا ہے جس کے بعد زیبا گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں اور ان کی ہر بات کو بڑھتاش کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ وحید مراد ان کو دیکھتے ہی پسند کرنے لگتے ہیں اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یوں زیبا بھی وحید مراد کو پسند کرنے لگتی ہیں۔ اس کے برعکس ببو بیگم یہ چاہتی ہیں کہ ظہور صاحب کے بیٹے سے ان کی بیٹی ترنم کی شادی ہو جائے۔ چونکہ وہ نرالہ کو ظہور احمد صاحب کا بیٹا سمجھتی ہیں۔ اس لیے ان کا اور ان کی بیٹیوں کا سارا فوکس اور خوشاندی نرالہ پر ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وحید مراد کے والد زہور صاحب بھی وہاں پہت جاتے ہیں جس کے بعد یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے نرالہ نہیں بلکہ وحید مراد ہیں۔ چنانچہ وہ وحید مراد سے پوچھتے ہیں کہ وہ ببو بیگم کی دونوں بیٹیوں میں سے کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس پر وحید مراد اپنے والد سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ تو زیبا سے محبت کرتے ہیں اور انہی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ببو بیگم کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے کہ کیسے وحید مراد چونکہ اتنے امیر باپ کا بیٹا ہے اتنی عام اور سادہ دکھنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ زہور صاحب چونکہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ پر ببو بیگم اس بات کا خلاصہ کرتی ہیں کہ زیبا تو پہلے ہی ایک بچے کی ماں ہے جس کا یقین وحید مراد کو نہیں آتا جس پر ببو بیگم اس بچے کو لا کر دکھاتی ہیں اور زیبا کی گوت میں دے دیتی ہیں جس پر زیبا چھپ رہتی ہیں اور کچھ نہیں بولتی۔ جس پر وحید مراد زیبا کی خاموشی پر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زیبا کا ہی بچہ ہے اور وہ زیبا سے بدزن ہو کر ترنم سے شادی کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ بچہ تھا کون اور کیا واقعی یہ زیبا کا ہی بچہ تھا اگر تھا تو انہوں نے پہلے یہ وحید مراد کو کیوں نہیں بتایا۔ دراصل یہ بچہ ترنم اور آوہ سرور کی کالج کی دنوں میں ہونے والی محبت کا نتیجہ تھا پر اس بات سے کوئی واقف نہیں تھا سوائے خود ترنم اور آوہ سرور کے۔ ترنم نے یہ بات زیبا سے شیئر کی کہ وہ ایک بچے کی ماں بچ چکی ہیں پر اس بات سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ان کی والدہ کو بھی اس بات کا نہیں پتا اور نہ ہی پتا چلنا چاہیے کیونکہ اگر ان کو اس بات کا پتا چل گیا تو وہ ان کو معاف نہیں کریں گی۔ آوہ سرور چونکہ ان دنوں اپنے کیریئر پر فوکس کر رہے تھے اس لیے وہ بھی اس بات کو چھپانے پر آمادہ تھے۔ جس پر زیبا نے ترنم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھیں گی اور اس بچے کو اپنا ہی بتائیں گی۔ اس فلم میں ایک سین ایسا بھی دکھایا گیا ہے جس میں ایک حادثہ ہوتا ہے اور زیبا سمندر میں گر جاتی ہیں۔ اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئی ہیں پر دراصل وہ زندہ ہوتی ہیں اور پات میں ان کو بے ساکھیوں کی مدد سے چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی سمندر میں گر جائے تو اس کی صرف ٹانگیں ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ پوری باڈی یا پورا جسم اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقت میں ہوا کچھ یوں تھا کہ زیبا اپنے حادثے والے سین کو شوٹ کرنے کے بعد بہت تھک جاتی ہیں اور اس تھکاوت کی بنا پر ان کے پیروں میں شدید تکلیف اور سوجن آ جاتی ہے۔ جس پر ڈاکٹرز ان کو آرام کا مشورہ دیتے ہیں پر زیبا اور وحید مراد اس فلم کو لے کر بہت ہی حساس ہوتے ہیں جس کی بنا پر وحید مراد زیبا کو بے ساکھیوں کے ساتھ ہی پرفارم کرنے کا کہتے ہیں جس پر زیبا مان جاتی ہیں اور انہوں نے جس طرح پرفارم کیا لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی تکلیف میں تھی بے شک وہ پاکستان کی کچھ عظیم ادھکاراؤں میں سے ایک ہیں۔ یہ فلم جب نمائش کے لیے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو شائکی نے لمبی کتارے لگا کر ٹکٹے خریدے اور بہت سراہا۔ اس فلم میں ٹوٹل آٹھ گانے تھے جو کہ شائکی نے بہت پسند کیے جن میں اکیلے نہ جانا ابھی تک لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی ایسی فلم تھی جس نے پچھتر ہفتے تک سینما گھروں میں راج کیا جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی پہلی پلیٹینم جوبلی فلم کہنائی۔ اس فلم کو اسی سال نگاہ کی طرف سے چھے اوارڈ سے نوازہ کیا جن میں سال کی بہترین فلم پر وحید مراد، بہترین ہدایتکاری پر پرویز ملک، بہترین میوزک پر سوئے رانا، بہترین پلی بیک سنگنگ، اکیلے نہ جانا پر احمد رشتی، بہترین کومیڈی پر نرالا اور بہترین ادھکار پر زیبا کو دیئے گئے۔ بعد ازاں دو ہزار تیرہ میں اس فلم کا ایک ریمیک بھی بنایا گیا جس میں فواد خان اور آمدہ شیخ نے وحید مراد اور زیبا کی کردار نبھائے۔ اس فلم کی کامیابی پر بھی وحید مراد نے ایک تقریب منقیت کی اور اس فلم سے جڑے ہر فرد کو اوارڈ کے طور پر نوازہ جن میں سے ایک اوارڈ اس فلم کے ڈریس ماسٹر زاہد حسین کو بھی دیا گیا۔ بعد ازاں زاہد حسین صاحب نے اس ایوارڈ کی تختی مرزا وکار بیک کو توفے میں دے دی۔ تو دوستو آج کیلئے اتنا ہی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل پرانی یادے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اللہ حافظ موسیقی